موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فراجہم محترم ناظرین سلام علیکم ناظرین ایک بار پھر ہم اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کا دن بڑا ہی قیامت کا دن ہے آج وہ دن ہے جب مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن عبی طالب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ہر طرف غم کا ماحول ہے کوفے میں ایک قیامت بھرپا ہے کوئی زینب و ام کلسوم کے دل سے پوچھے کہ ان کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہے کوئی حسنین کے دل سے پوچھے کہ آج ان کا باپا رخصت ہو رہا ہے اب کوئی یتیموں کا پرسان حال نہیں اب کوئی فقیر کی دسترس کرنے والا نہیں ہے کوئی نہیں ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے علی ابن عبی طالب اس دنیا سے جا رہے ہیں آئیے سب سے پہلے وارث غم حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں بھی تازیت پیش کرتے ہیں ناظرین آج ہمارے پروگرام کا عنوان قرآن مجید کا ایک کیسوہ پا رہا ہے سرزمین اقوم اسٹوڈیو پر ہمارے ساتھ مہمان حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید قاظم نقوی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کی تمام ناظرین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مولا متقیان امام علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے متعذیت پیش کرتا ہوں اور صرف ایک جملہ اس مقام پر یہ کہوں گا کہ یہ قتل امام علیہ السلام کا قتل نہیں ہے بلکہ عدالت کا قتل ہے انصاف کا قتل ہے انسانیت کا قتل ہے ہر وہ شخص جو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی فکر کا حامل ہو اگر وہ عدالت پسند ہے انسانیت پسند ہے انصاف پسند ہے تو آج کے دن وہ سوگوار ہے اور آج ہم ان تمام افراد کے خدمت میں عدالت کا انصاف کا اور انسانیت کا جو قتل ہوا ہے اس کی تازیت پیش کرتے ہیں قبلہ جیسا کہ ہماری گفتو کا عنوان قرآن مجید کا ایک کیسوہ پارہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس سوال کی طرف چلیں گے کہ اس پارے میں کن کن باتوں کو اور کن مطالب کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یارز کروں کہ ایک کیسوہ پارہ قرآن کریم کے اہم پاروں میں سے ہے یہ پارہ جن سوروں پر مشتمل ہے وہ ساری کی ساری سورہ بہت اہم ہیں لیکن ان میں سے پہلی دو سورہ سورہ انکبوت اور سورہ روم ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں یہ پارہ سورہ انکبوت کی آخری آیات سورہ روم سورہ لقمان سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کی پہلی تیس آیات کے پر مشتمل ہے ان میں سے جو سورہ انکبوت اور سورہ روم ہیں ان کی جو خاص اہمیت ہے وہ یہ کہ ان کی شبہ قدر میں تلاوت کی خاص تاقید ملتی ہے اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان دو سورہ کے اندر جو مطالب بیان ہوئے ہیں ان کا ایک خاص تناسب ہے شبہ قدر کے فلسفے سے اور ان کے اندر اللہ تعالی نے انسان کو تدبر اور تفکر کی طرف دعوت دی ہے اور اسی وجہ سے میں اپنے ناظرین کو خاص طور پر یہ ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ تمام تر مشغولیات میں ایک ذرا سی فرصت پیدا کر کے اگر ہو سکے تو ان دو سورہ کو تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کے ترجمے پر بھی یہ نگاہ ڈالیں اور ہر وہ آیت جو آپ کو تفکر کی طرف تدبر کی طرف آپ کو تھوڑ پرووکنگ محسوس ہو اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں اس لیے کہ خود غور اور فکر تدبر کرنا افضل العبادات میں سے ہے اور شبہ قدر میں اگر آپ یہ تدبر اور تفکر کی عبادت کو انجام دے رہے ہیں تو گویاب افضل ترین عبادات کو انجام دے رہیں اور یہی فلسفہ ہے شبہ قدر میں مجالس عزا کو برپا کرنے کا کہ تاقید ملتی ہے کہ شبہ قدر میں مجالس حسین کو برپا کیا جائے اس لیے کہ فرش عزا کے کم از کم جو دو فائدے ہوں میں سے یہ دو فائدے قابل ذکر ہیں کہ اول فرش عزا ہمیں علم و عمل کا رزق اتا کرتا ہے اور دوسرا فرش عزا ہمیں آنسو کی نعمت اتا کرتا ہے جو لقائے الہی کی منزل پر سری ترین سہر کا باعث بنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جیسا کہ اشارہ فرمایا کہ سورہ انکبوت کا تذکرہ ہے آخری آیات اس کی ہیں اس میں پروردگار عالم کن مطالب کو بیان کر رہا ہے کیا پیغام ہے بندوں کے لئے اس میں سورہ انکبوت میں واقعین یعنی بہت عمدہ معارف بیان ہوئے ہیں عقائد کی بہت عمدہ گفتگو ہے کہ جو اس کے ابتداء میں ذکر کیا ہے پروردگار نے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اس پارے کی جو ابتدائی آیت ہے وہاں سے جو مطالب ذکر ہو رہے ہیں کہ جو ہمارا مورد بحث بھی ہے ہم سے متعلق بھی ہیں پروگرام سے اس میں جو پہلی آیت ہے وہ بڑی قابل غور آیت ہے جہاں پر پروردگار مومنین سے یہ ان کو حکم دے رہا ہے مومنین کو کہ جب تم کفار سے جب تم اہل کتاب سے مناظرہ کرو گفتگو کرو اپنی حق بات ان سے بیان کرنے کی منزل میں آؤ تب تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے تو فرمایا کہ یعنی جب تم اہل کتاب سے مناظرہ کر رہے ہو اپنی حق بات کہنے جا رہے ہو تب بھی اس مرحلے میں ان سے جو بات کرو وہ احسن طریقے سے ہو تمہاری روش تمہارا طریقہ احسن ہونا چاہیے احسن یعنی کیا اس احسن سے مراج جو ہے اس کو خود آیت نے آگے چل کر بیان کیا فرمایا کہ جو مشترکات ہیں مذاہب کے ان کو نظر میں رکھو اختلافات سے پرہز کرو تفرقے سے پرہز کرو تو وہ جو کومن پوائنٹس ہیں مذاہب کے درمیان میں ان کے اوپر گفتگو کرو ان کے اوپر متمرکز رہو ان کے ذریعے سے بات کرو تاکہ آپس میں نزدیکیاں پیدا ہوں پس اگر غور کیا جائے تو یہ آیت گویا ہمیں اتحاد پینل مذاہب کی طرف توجہ دلارہی ہے کہ حتی مذاہب مختلف کے درمیان بھی اتحاد ایجاد ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اتحاد بین المذاہب کی طرف دعوت دے رہی ہے تو آج کے دور میں ہم جہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں وہاں سارے مذاہب کے افراد ہیں وہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کس طرح سے ہم ان کے ساتھ پیش آئیں کہ محبتیں بڑھیں نفرتیں ختم ہو جائیں جیجی بلکل یہ جو نکتہ آپ نے فرمایا کہ اتحاد بین المذاہب کی آج کے دور میں ہمیں ضرورت بھی ہے اسی بات کی طرف قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے کہ حتی عدیان دیگر مذاہب دیگر میں بھی جو مشترکات ہیں پس اگر وہاں کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نزول کا تصور موجود ہے نازل کرنے والا کوئی خدا موجود ہے یا خدا کا کوئی بھی تصور موجود ہے تو وہ جو مشترکات ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور استعمال کرنے کے بعد جب آپ مناظرے کی مندل میں آئیں تو وہ فرمایا کہ اللہ باللتی ہی احسن یعنی اس طریقے سے گفتگو کرو جو بہترین ہوں اور بہترین روش وہ ہے کہ جو محبت کو ایجاد کرے نہ کہ نفرتوں کو ایجاد کرے اس کے بعد اسی سلسلے میں آیات کو جب پروردگار بیان کرتا ہے تو اہل کتاب کی اس صفت کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ ہماری طرح تمہاری طرح اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں پس وہ جو ایمان کی کیفیت ہے وہ ایک مشترک کیفیت ہے کہ جس سے استفادہ ہونا چاہیے آگے کی آیات میں اس کے بعد سورہ انکبوت میں اس نکتے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کفار کے لئے حیرت کا باعث تھا اور وہ نکتہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کسی مکتب میں کسی مدرسے میں درس نہیں پڑھا جنہوں نے کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کیسے اتنی علمی مطالب کو بیان کرتے ہیں اور یہ خود قرآن کریم کے اعجاز میں سے ایک اعجاز ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی نہ مدرسہ دیکھا ہو نہ کبھی قلم کو ہاتھ لگایا ہو وہ اتنے علمی اور اتنے موجز نما بیان کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے کفار سے مقابلے کی کیفیات میں جہاں کفار اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہاں اسی سورہ کے اندر پر وردگار اپنے پیغمبر کو حوصلہ دیتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر تم ان کی جتنی بھی یہ سختیاں ہیں ان کے جتنی بھی دشمنی ہیں ان کے یہ جتنے بھی مسائل تمہارے لئے پیدا کر رہے ہیں ان کے مقابلے پہ اتمنان رکھو کہ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ اور ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان شہادت کے لئے میرا اللہ کافی ہے اس کے بعد اسی سورہ میں عذاب کی آیتوں کا ذکر ہوا ہے اور پھر آیت نمبر چھپن اور ستاون میں پر وردگار فرماتا ہے مومنین سے کہ اگر تم ظالم حکمرانوں کی ظلم اور جو تاغوتی کیفیت ہے اس سے پریشان ہو جاؤ وہ تمہیں فطلوں میں مبتلا کر دیں تو یہ جان لو کہ میری زمین بہت وسیع ہے اور میری زمین وسیع ہے اور میری عبادت کرو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وسعت زمین کے لئے پر وردگار عالم نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے تو یہاں وسعت زمین سے مراد کیا ہے جس طرح سے کہ پر وردگار اس آیت میں اشارت فرماتا ہے کہ میری زمین وسیع ہے وسیع ہے اس سے مراد زمین کی وہ وسعت ہے کہ جو ہم اور آپ متوجہ ہیں جس کی طرف اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے زمین اس کے پر برعظم اتنے بہت سارے ملک اتنے بہت سارے مقامات ہیں اور اسی کے اندر ہجرت کا فلسفہ موجود ہے کہ جہاں کہیں انسان اپنے دین کو محفوظ نہ رکھ سکے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جائے کہ اس زمین پر بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں پر وہ امن اور امنیت میں رہتے ہوئے اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتا ہے اسی سورہ میں پھر آگے چل کر پینسٹھ نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ البتہ ایک عمومی بیہیوئر کی طرف کومن بیہیوئر ہے جو لوگوں کا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے البتہ ہی اس کو پروردگار نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے اور اس آیت میں بطور خاص جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے وہ یہ کہ تم کشتی میں سوار جس وقت توفانوں میں پھنس جاتے ہو کشتی ہے کہ جو اب توفانوں میں گھری ہوئی ہے تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو تمام تر اخلاص کے ساتھ پکارتے ہو اور جس وقت وہ کشتی کنار آکے لگ جاتی ہے اور تم امن کے ساتھ ساحل پر اتر آتے ہو تو پھر تم خدا کو بھول جاتے ہو اور اس کا شہریق قرار دینے لگتے ہو یہ بڑا ایک کومن بیہیوئر ہے انسانوں پر جب مشکلات آتی ہیں وہ گریفتار ہوتے ہیں تو پھر وہ خدا کو واقعاً اخلاص کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں لیکن ذرا سا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے انسان کی گریفتاریاں ختم ہو جاتی ہیں تو گویا وہ خدا کو بھول جاتا ہے اسی میں لیکن جو نکتہ ہے اخلاص کا اس کی طرف میں خاص طور پر اشارہ کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کسی نے پوچھا کہ مولا ہم پروردگار کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کیسے ہم خدا کے اوپر ایمان لے کر آئیں کون سا خدا تو امام سادق علیہ السلام نے یہی مثال دی اور سوال کرنے والے سے یہ پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ کبھی اتفاق پیش آیا کہ تم کشتی میں ہو اور کشتی طوفان کا شکار ہو جائے اور تمہارے پاس اپنے آپ کو نجات دینے کا کوئی بھی وسیلہ اور طریقہ نہ بچے اور ایسے میں تم کسی کی پر امید لگاؤ کہ پھر بھی کوئی طاقت ہے جو تمہیں بچانے والی ہے کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے تو سائل نے کہا ہاں مولا اتفاقا میرے ساتھ یہ کیفیت پیش آئی ہے کہا وہی جو ذات کے جو اس وقت تمہارے دل میں آتی ہے کہ اس تمام کی تمام ناومیدی کے باوجود تمہیں بجا سکتی ہے وہی خدا ہے اور اسی وقت جو انسان مشکلوں میں پکار رہا ہے تو واقعا خلوص کے ساتھ خدا کو پکار رہا ہے کیونکہ اس وقت وہ تمام تروں جگہوں سے ناومید ہونے کے بعد صرف خدا کے اوپر امید لگائے ہوئے ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جب انسان پر سے یہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو پھر انسان خدا کو بھول جاتا ہے اور اسی سورہ کی جو آخری آیات ہیں اس کو میں خلاصہ کے طور پر ارز کر دوں کہ اپنی روشن دلیلوں میں سے پروردگار فرماتا ہے کہ تم اگر ان کو فارس ہے نبی سوال کرو گے کہ کون ہے وہ ذات جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے کہ وہ پانی مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے یہ خانس طور پر جو اشارہ ہے یہ انسان کے اندر اس فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ نے ودیت کر دی ہے اور انسان فطرتا خدا شناس ہے کہ اگر انسان اپنی اس فطرت کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ حتما خدا تک پہنچتا ہے اور پھر اس سورہ کی آخری آیت کہ جو واقعا انسان کو امید دیرانے والی آیات میں سے اور ایک اہم آیت ہے کہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهُدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا کہ نبی ان لوگوں کو کہہ دو بتا دو انہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے لئے فینا کوشش کرے گا ہماری جانب کوشش کرے گا لَنَحْدِيَنَّهُمْ حَتْمَنْ حَتْمَنْ حَمُسَهِ سُبُلُنَا اپنے راستوں کی طرف ہدایت کریں گے یہاں پر جو سبل میں جمع آیا ہے سبیل کی جمع سبل آیا ہے ہماری سبیل اللہ کا راستہ بظاہر جو بعض وقت ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرات ایک ہے تو یہاں پر سبیل جمع آئی ہے تو یہاں پر مفسرین نے بحث کی ہے اور روایات میں بھی اس پر یہ تذکر موجود ہے کہ پروردگار سرات ایک ہی ہے لیکن جب انسان جس راہ سے پروردگار کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے فینہ جس سمت اسے بھی کوشش کرے گا پروردگار اسی سمت کو اپنی طرف آنے والی سبیل بنا دے گا کہ جس کا اختتام سرات مستقیم پر ہوتا ہے یہ وہ معارف ہیں جو اجمالی طور پر سورہ انقبوت میں ذکر ہوئے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ شبہ قدر میں سورہ انقبوت کا پڑھنا بہت ثواب ہے اسی طریقے سے سورہ روم کا بھی پڑھنا ثواب ہے تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے روم کو روم کیوں کہا جاتا ہے سورہ روم کا نام سورہ روم اس لیے ہے کہ اس کی بالکل ابتدائی آیت میں پروردگار نے روم کی جو سلطنت تھی اس دور میں اور امپائر سے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ قرآن کے اعجاز میں سے اعجاز ہے موجزہ ہے قرآن کا امپائر دو بڑی سلطنتیں ایک رومن امپائر اور دوسری ایرینین امپائر یہ دو قدرتیں تھیں یہ دو سپر پاورتیں تھیں اس دور کی اور ان میں اکثر جنگ ہوا کرتی تھی اس جنگ کے جو کہ آخری اس زمانے میں پیش آئی ہے اس جنگ کے واقع ہونے سے کئی سال پہلے قرآن نے سورہ روم میں روم کی سلطنت کی فتح اور کامرانی کو بیان کیا ہے اور یہ قرآن کے اجازات میں سے ایک اجاز ہے کہ قرآن نے اس سے پہلے کہ یہ جنگ ہو اس سے پہلے کہ اس جنگ کا نتیجہ آئے اس کی خبر دی ہے اور پہلی تین آیات میں چونکہ اسی جنگ کا اور اسی کا ذکر ہے اسی کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ روم ہے جی بہت بہت شکریہ جیسا کہ سورہ روم کی وجہ تسمیہ بیان فرمائیے آپ نے اب اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا سورہ روم کے اہم نقات کی طرف اشارہ فرمائیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ سورہ روم ان سورہ میں سے ہے کہ جن کو پروردگار نے شبہ قدر میں ان کی تلاوت کی طرف تعقید کی گئی ہے اور اس میں پروردگار نے جو مطالب بیان کی ان کی ایک مناسبت ہے سورہ روم میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں پروردگار نے اپنی آیات کو بیان کیا ہے اور باقاعدہ اس لہن کے ساتھ کہ وہ من آیات ہی اللہ تعالی کی آیات ہیں اور پھر ان کو تذکر دیا ہے کہ انسان ان میں تدبر کرے تفکر کرے میں ایک اجمالی طور پر صرف یہ ارز کر دوں کہ پہلی پانچ آیاتوں میں فتح روم کو ذکر کرنے کے بعد پھر جو پروردگار انسان کو باقاعدہ اس کی خلقت کی طرف تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ کیوں انسان اپنی خلقت اور زمین و آسمان کی خلقت میں تفکر نہیں کرتا اولم یتفکرو فی انفسہیم اپنے اندر زمین و آسمان کی خلقت کے اندر یہ لوگ کیوں فکر نہیں کرتے کہ اگر یہ فکر کریں تو پھر ہم نے ہر جگہ نشانیاں رکھی ہیں انہی میں سے مثلا ایک نشانی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ سیروف العرض زمین کے اندر سیر کرو اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالی نے گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا کیا ہے خود یہاں پر سیر کا فلسفہ بھی موجود ہے ہم سیر کرتے ہیں جاتے ہیں پیکنک من آنے کے لئے در ادھر گھومتے پھرتے ہیں پروردگاہ فرماتا ہے کہ یہی سیر تمہاری عبادت بن جائے گی اگر تم اس سیر کے ساتھ اس چیز کو شامل کر لو کہ تم جاہاں پہ بھی جا رہے ہو یہ دیکھو کہ اللہ کی آیات کیا ہیں اور اس نے گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا کیا ہے انہی آیات میں سے جن کو پروردگاہ اشارہ فرماتا ہے فرماتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی شادی کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے تمہارے ہی درمیان تمہارے جوڑوں کو بنایا ہے اور یہ جوڑا یہ جو میاں بیوی کا ہونا ہے اس کا اصل فلسفہ کیا ہے شادی کا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ یہ ایک دوسرے کی طرف سے سکون حاصل کریں اور صرف سکون ہی نہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا یعنی شادی جوڑا میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون پائیں اور ان کے درمیان میں محبت اور مبدت ہو ان کے درمیان میں رحمت ہو پس پروردگار کی آیات میں سے ایک آیت کیا ہے انسان کا جوڑے کی شکر میں میاں بیوی یہ جو شادی کا فلسفہ ہے اس کو پروردگار نے بیان فرمایا یہاں پر قبلہ بہت بہت شکریہ بہت ہی اہم گفتگو ہماری چل رہی ہے شادی کو عنوان پہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس پہ بہت زیادہ سوالات ہونے چاہیے لیکن وقت کم ہے ابھی ہم پھر ایک سوال اسی سلسلے میں آپ سے کریں گے یہیں پہ اپنے پروگرام کو رکھتے ہیں ناظرین وقت ہو گیا ہمارے پروگرام کے بریک کا اسی گفتگو کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی